میرا پیارا دین العمودللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید کی والمرسل میں اما بعد فکر باللہ من الشیطان الرجیم رسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليک اے رسول اللہ السلام عليک سلا علیہ سنے السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابی کا نور اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پیاری بچے اور کٹس پدری چلنگ کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہے اپنے بہت ہی پیارے پرگرام میں اس پرگرام کا نام ہے میرا پیارا دین پیارا دین ہمارے پرگرام کا نام ہے اور اس پرگرام میں ہم اپنے پیارے پیارے دین دین اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث اور اس سیگمنٹ میں ہم حدیث سپاک کو یاد کرتے ہیں یہاں پر جو موجود بچے ہمیں حدیث سپاک کو سناتے ہیں ترجمہ کو سناتے ہیں اور ان میں سے ایک بچے کو گفت بھی دیا جاتا ہے اور ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے کلام کلام اور آخری سیگمنٹ کونسا ہوتا ہے ہمارا اسلامیک اسٹری اسلامیک اسٹری سے پہلے بھی ہمارا ایک سیگمنٹ بہت پیارا ہوتا ہے کبھی دین کی پیاری باتیں ہوتا ہے کبھی کراماتیں صحابہ ہوتا ہے لیکن آج ہوگا پیارے نبی کی پیارے پچھو آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیرہ سناؤں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے محام اللہ اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے ساتھ ایک نئے بچے بھی موجود ہیں ان کا تعرف لیتا ہے مائک لے دیجئے کیا نام ہے آپ کا سید عدن سید عدن یا عدل عدن ماشاءاللہ سید عدن پھر عرفان بھائی ہیں پھر ان کے بعد درمان بھائی ہیں اور ہمارے حمزہ بھائی ہیں ماشاءاللہ پہرے بچے اور کٹس پدری چیلن کے ناظرین اب کٹس پدری چیلن کے ناظرین سے ایک سوال کرنے کی باری ہے اور آج کا سوال ہے اسلام کے پہلے خلیفہ عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وہنو کا وصال کب ہوا اسلام کے پہلے خلیفہ عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وہنو کا وصال پہرے بچے اور کٹس پدری چیلن کے ناظرین میں اب آپ سے سوال کر لیا ہے کہ عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وہنو کا وصال کب آئیے اب اپنے پرگرام میرا پیار دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرح بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا حدیث میرا پیارا حدیث میرے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث کون بنے گا آج کے ذہین بچہ عرفان بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا عرمان بھائی نے بھی ان کے ساتھ اٹھایا پھر حمزہ بھائی نے اٹھایا پھر عدن بھائی نے اٹھایا تو سب سے پہلے آج عرفان بھائی کو بناتے ہیں ذہین بچہ نہیں پہلے حدیث پاک کو یاد کراتے ہیں اس کے لئے بھی آپ حدیث پاک دیکھیں گے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقو الظلم اتقو الظلم اتقو الظلم اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ظلم سے بچو ظلم سے بچو اتقو الظلم ظلم سے بچو آئی حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں اتقو الظلم عرمان بھائی کو حدیث سپاک یاد ہو گئی ہے عرمان بھائی ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم سے بچو ابھی ہم نے صرف حدیث سپاک یاد کرائی تھی ماشاءاللہ آپ نے بھی آپ نے اس کا درجمہ بھی سنا دیا ماشاءاللہ اور کون سے رائے گا حدیث سپاک عرفان بھائی چھے ہمزہ بھائی سے سنتے ماشاءاللہ عرفان بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاک فرمایا ظلم سے بچو ماشاءاللہ عدن بھائی مائک میں مائک میں سنایا حدیث سپاک ماشاءاللہ ترجمہ ظلم سے بچو ترجمہ کو یاد کر لیتے ہیں ظلم سے بچو ظلم سے بچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ظلم سے بچو اربان بھائی ظلم سے بچو ماشاءاللہ حمزہ بھائی ظلم سے بچو عرفان بھائی ظلم سے بچو عدن بھائی ماشاءاللہ ظلم سے بچو یہاں پر تو جلدیت دی حدیث سپاک بھی آدھو گئی اس کے ترجمے کو بھی یاد کر لیا ہے یہاں پر اور جو ہے زہین بچہ انشاءاللہ ہم تصویروں کے بعد بتائیں ٹھیک ہے زہین بچہ کون ہے یہ ہم تصویروں کے بعد بتائیں گے اور کچھ سوالات بھی آپ سے کرنا ہے ظلم کے حوالے سے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کٹس پدری جائل کے ناظرین کی بھیجی ہوئی پچرز انشاءاللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السواکو مطہرت للفم فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک موں کو پاک صاف کرنے والی ہے ماشاءاللہ ہم شیرہ محمد اسمانتاری کی کراچی سے ماشاءاللہ اور نعرے بھی لکھیں ہیں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء منال ایمان ترجمہ ہے اللہ پاک اخی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء ایمان سے ہے حیاء ایمان سے ہے قدیجہ تاریاں ہیں بھورے والا سے ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمنی ترجمہ ہے دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے پنجرہ بھی بنایا ہوا ہے عمارہ اتاریاں ہیں میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے لئے کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لئے کسی سے بوز رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے سبحان اللہ بنت نصیر اتاریاں ہیں گھوٹ کی سے ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ ہم نے کچھ پچرز دکھائی جو کہ کٹس پدری چینل کے ناظرین ہمیں سینڈ کی تھی اب مارے ساتھ اسمان بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کلام لیکن اس سے پہلے ہم بنائیں گے ذہین بچہ کیا بنائیں گے ذہین بچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاک فرمایا ذہین بچوں ماشاء اللہ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو آپ نے تیست تیست سنا دی اب آئیسہ سنا ہے اعتقو الظلمہ ہمارا پیار آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو ظلم سے بچو حمزہ بھائی اعتقو الظلمہ ظلم سے بچو ظلم سے بچو اعتقو الظلمہ ظلم سے بچو آج ہمارے ارمان بھائی نے زیادہ اچھا انداز بے سنائی حدیث پاک تو آج ہم ذہین بچہ بنا دیتے ہیں ہمارے ارمان بھائی کو ماشاءاللہ ارمان بھائی آپ کو پروگرام کے بعد انشاءاللہ گفت بھی مل جائے گا پیارے بچوں اور گیٹس پدری چیلنگ کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانے پڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام میرا پیارا دین میرا پیارا دین ماشاءاللہ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے کلام اسبان بھائی خیریت سے الحمدللہ رب العالمین اللہ کلی اللہ آپ کیسے خسروی اچھی لگی سروری اچھی لگی سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ و سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ و سلاللہ اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے سلاللہ محمد سلاللہ علیہ و سلاللہ سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ و سلاللہ سلاللہ خسروی اچھی لگی ناصر وری اچھی لگی خسروی اچھی لگی ناصر وری ناصر وری اچھی لگی حب فقیروں کو مدی دے حب فقیروں کو مدی دے کی قلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی ناصر وری اچھی لگی دور تھے تو زندگی پہ رگ رگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی پہ رگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچھے میں کہے تو ان کے کوچھے میں کہے تو زندگی اچھی لگی خسروی اچھی لگی ناصر وری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدی کی کری اچھی لگی خسروی اچھی لگی ناصر وری اچھی لگی میں نہ جاؤں گا میں نظام کہا اس کو مستفا کی مجھے کو کو مستفا کی مجھے کو کوئے کوئے سفا کی چاکری اچھی لگی خسر بھی اچھی لگی نا صدار اچھی لگی آج وہ حفل میں نیازی نات جو میں نے پڑھی آج وہ حفل میں نیازی نات جو میں نے پڑھی آشقان موسفا کو آشقان موسفا کو وہ پڑھی اچھی لگی خسر بھی اچھی لگی سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینہ کی گل ہی اچھی لگی خسر بھی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر بول دیں سبحان اللہ اور زور سے بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ہمارے عثمان بھائی نے بہت خوبصورت ہمیں نات سنائی نات کیا سنائی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی بادشاہی سروری مطلب سرداری کہتے ہیں خسروی اچھی لگی نا سرداری یعنی نا بادشاہی اچھی لگی نا سرداری بادشاہ ہونا بڑا مزے ہیں بادشاہ اتنے پیسے اتنے نوکر لگے ہیں کہتے ہیں نہیں جو حضور کے نوکر ہوتے ہیں وہ ان بادشاہوں سے بڑھکار ہوتے ہیں تو خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی جو فقیر ہیں وہ نہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں نہ کسی اور سردار ہوں گے تم بادشاہ اپنی گلی کے ہوگے ہم تو فقیر ہیں مدینہ کے ہم فقیر ہیں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے اور آخری شعر کیا ہے عثمان بھائی آج جو محفل میں نیازی نات میں نے پڑھی آشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی تو جب آشقان مصطفیٰ کو نات اچھی لگتی تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں زور سے ہاں تو زور سے کہہ کے دکھائیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے کون ہمارے ساتھ آج کون کناہ آئے ہوئے میں مائک دے دیں ادھر آپ برابر میں سید آدن سید آدن آہ آپ تو پہلے بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ اور دوسرے تو ہمارے عرفان بھائی ہیں ماشاءاللہ اسکول سے دار المدینہ سے ڈائریک نے آگیا حمزہ بھائی ہیں اور انمان بھائی ہیں تو سید آدن کہاں سے بولتے ہیں زبان سے بولتے ہیں ہوتا سے بولتے ہیں ناک سے بولتے ہیں کہاں سے بولتے ہیں زبان سے بولتے ہیں دیکھ لیں اس کے پاس زبان اگر داد نہ ہو تو بولے گا بولے گا ؑ بولے گا تو لیکن داد بھی جو ہے نا ویسے ضروری ہوتے بعض وقت دادٹو کر جائیں تو بولنے میں مشکل ہونے لگتی ہے یہ بھی پورا ایک سائنس ہے اور جو ہے یہ سب کچھ کس نے دیا ہمیں اللہ پاک کس نے دیا اللہ پاک تو اللہ پاک نے ہمیں زبان دی اللہ پاک نے ہمیں داد دی اللہ پاک نے ہمیں یہ بولنے کی صلاحیت دی ہے تو پھر ہمیں اس بولنے کی صلاحیت سے کیا کرنا چاہیے اللہ پاک کا شکر شکر کرنا چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے تو پھر کر دیں ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں خود سے کرتے نینا چاہیے تو ہمیں زبان سے کہنا چاہیے سبحان اللہ عرفان بھائی کیسے کہیں گے زور سے تو کیا کہ دکھائیں سبحان اللہ اور عرفان بھائی دونوں داتوں کے درمیان زبان رکھ کے سبحان بولتے ہیں پھر اس میں سے سین کی سیٹی کہاں سے آئے گی پھر تو وہ سبحان ہو جائے گا یہ ہم کوشش کر رہا ہے عرفان بھائی کو سکھانے کے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی سیکھی جائیں گے ٹھیک ہے بھائی سین الگ ہے اور سا الگ ہے تو سین میں آتی ہے سیٹی اور ہم کیسے کہیں گے سبحان اللہ بعض اوقات سبحان اللہ بھی ٹھیک نہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے نہیں بلکہ کیسے کہنا ہم نے سبحان اللہ اچھے انداس اللہ پاکہ ہم نے ذکر کرنا ہے اور ما شاء اللہ کالز بھی آ چکی ہے اور ہمارے نیال بھائی نے سوال بھی دیا تھا کیا سوال دیا سوال دیا اسلام کے پہلے خلیب آترہ تو چلے جی کالز کی طرف چلتے ہیں میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا باعث جمادل اخرہ باعث جمادل اخرہ جمادل اخرہ ٹھیک ہے جمادل نہیں جمادل اخرہ باعث جمادل اخرہ اور کال کر رہے ہیں ماشاء اللہ آپ نے کال کی مرحبہ سبحان اللہ جزاک اللہ نیکسٹ میرا نام فاطمہ بطول ہے میرے پیارے پیارے نیال بھائی میری عمر پاک ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں آپ کی سوال کا جواب ہے حضرت ابوبا کا صدیق ردیلہ و تعالیٰ نو کا عورث مبارک باعث جمادل اخرہ کو ہوا ہے جزاک اللہ خیرہ آپ کا جواب درست ہے کیسے پتا آپ لوگوں تو پتا ہی نہیں تھا پتا تھا تو باعث جمادل اخرہ ہی ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال یعنی جب انتقال ہوا وہ تاریخ کیا تھی باعث جمادل اخرہ تو ان کا جواب درست ہے انہوں نے کیا کہا تھا جمادل اخرہ کہا تھا کچھ اور فرمایا تھا لفظ مگلتی ہوئی کیا کہا تھا جمادل اخرہ جمادل ایسا کچھ چلیں جو بھی ہے تو ہم نے اس کو صحیح کر لینا ایک ہو جمادل اولہ دوسرا ہے جمادل اخرہ چلیں جی میرا نام محمد احمد تاری ہے میں چیتیا شریف سے بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو حدیث سناوں گا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور آج کی حدیث پاک بھی یاد ہو گئی آج نیال بھائی نے ماشاءاللہ کرائی ہے زہین بچے بھی ہو گئے چلیں ابھی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ پوچھتا ہوں میں زہین بچے کون ہے آج کے حرمان بھائی حرمان بھائی دیکھتے کتنے زہین ہیں آپ نے زہین بنایا نا جی نیکس آج میں ہوں رمزا رمزا میں ہوں شہر بن میں ہوں تبا فاتم ہم آج نارے لگائیں گے ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی فاتمہ اور علی جنتی جنتی اسن اور اسن بھی جنتی جنتی ماشاءاللہ کون کون تھے بھائی ہمارے ساتھ کانا ہم دیں گے دو تین نے نا بچی دی کوئی نمزان رضا تھے اچھا نمزان رضا شہربان ہوتی شہربان ہوتی ہے اور بھی کوئی دی میرے خیال ہے پرحال انہوں نے اپنے انداز سے حسن اور حسین کو بھی کچھ اور بھی آگیا تھا خیر ماشاءاللہ اپنے کوشش کی مرحبہ تبارہ کال کرنی اور اچھے انداز سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تلفز آگے پیچھے تھوڑے بولنے میں ہو جاتے ہیں کہاں سے کال تھی ارفان بھائی کال کہاں سے دین گی نہیں پتا اب اگلی کال میں یاد رکھنا ہے آپ نے آپ کی ڈیوٹی اگر آپ کی ڈیوٹی نہیں لائے آپ نے پتے چل نہیں یہی سو جائے کرسی پہ جی نیکسٹ پیار پیار وکار باپو اور سید نہار بھائی میں ہم فاتھی مہتاری آمین چھا مہت سے میں آج آپ کو حدیث مباقہ سناؤں گی ایجیتانی بھت تکبر تکبر سے بچو جزاک اللہ خیرہ آمین آپ کا جواب جواب تو دیا ہے جواب کہاں دیا یہ تو حدیث مباقہ سنائی ہے ٹھیک ہے جی ارفان بھائی کہاں سے تھی کال بنچن آباد سے کس نے کیا تھی ہم سا بھائی نام کیا دنگا فاتیمہ آتاریہ جی فاتیمہ آتاریہ کی کال تھی ماشاءاللہ اور جواب نہیں دیا تھا حدیث پاک سنائی تھی انہوں نے جی سبر دست ماشاءاللہ ماما عبدالمادی تھے میں بابن مدینہ کے آجی تھے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کوئی کلام سناؤں گی ماشاءاللہ ماما عبدالمادی تھے ماما عبدالمادی تھے ماما عبدالمادی تھے آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے بائیس جماد اکرا خیرہ میرا پیارا دین زندہ بات زندہ بات جی کہاں سے کال تھی عدل بھائی نہیں یاد رکھا انہوں نے یہ ہمارے ریحان بھائی تھے نا کراچی سے کراچی سے ماشاءاللہ ان کا مخصوص انداز تھا اور کیا جواب دیا انہوں نے بائیس جماد کیا انہوں نے فرمایا بائیس جماد جماد الاخرہ جماد الاخرہ یا کچھ اور کا ہے بائیس جماد الاخرہ ٹھیک ہے جی اس کو درست درست آپ نے کہنا ہے جی میرا نام شاہ زمانتاری ہے میں شاہ جہانیہ سے عرف کر رہا ہوں میں پیر پیر نہیں آل بھائی ہمارا پیر پیر مکار بھائی آج کے افعال کا جواب ہے کہ بائیس جماد الاخرہ اتنے کے جہا ہوں سلام اللہ 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 ایک شیر ہو جائے گا اس کا اے عثمان بھائی چلیں میں عثمان بھائی کو مائک دیں کہ شیر سنتے ہیں جھوم جھوم کے پڑھنا ہے سب نے کیا بتاؤں کہ کیا بدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں بدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں بدینے سے کیا کوئی دو سرابدینہ ہے کیا کوئی دو سرابدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا بدینہ ہے بس میرا مرد دامدین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عثمان بھائی اللہ پاکہ آپ کا اور برکت عطا فرمائے آپ کی آواز بھی یوں ہی سلامت رہے ہیں اور یوں ہی اس آواز کے ذریعے پیارے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحو سنا کرتے رہیں سب کہہ دیں آمین آمین ماشاءاللہ اور اسی کے ساتھ مائی کالز بھی کمپلیٹ ہو گئیں اب نیکس سیگمنٹ بھی ہے ہمارے نیاحال بھائی آج کون سا سیگمنٹ لائے ہیں پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں پیارے نبی کی پیاری سنت میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اورکیٹس پدری چیلنگ کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت پیارے بچوں اورکیٹس پدری چیلنگ کے ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت خوشی میں کسی سے گلے ملنا بھی ہے خوشی میں کسی سے گلے ملنا بھی ہے پیاری بچو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ صحابہ اکرام پر شفقت فرماتے ہوئے گلے ملتے تھے شفقت فرماتے ہوئے گلے ملتے تھے صحابہ اکرام آلی مردوان سے خیبر کے موقع پر بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور پہشانی پر بوسہ بھی دیا سبحان اللہ یعنی پہشانی کو بھی چھوما اور سینے سے بھی لگایا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو تو پیارے بچوں خوشی کے موقع پر گلے ملنے چاہیے اور سنت کی نیت سے ملیں گے تو انشاءاللہ سواب بھی ملے گا سبحان اللہ اب آپ کے سٹوڈنٹس کا کچھ امتحان بھی لے لیں آپ نے تو ماشاءاللہ بہت کچھ پڑھا ہے آج کیا پڑھا ہے پہلے تو ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں حدیث پاک یاد کرائی کیا حدیث پاک آج کون ہے بھئی زہین بچے کا ہے چلے بھئی ہم ایک زہین وینر بن جاتے ہیں ٹیسٹ لے لے دیں ہمارے عرمان بھائی ماشاءاللہ کیا حدیث پاک تھی ات تغازو سلمہ غلطی ہو گئی دیکھ گا ہم تو آپ سے بوچیں گے آپ نے زہین دوبارہ بھائی ہے ہمزہ بھائی آگا ہمزہ بھائی یہ گفت ابھی دیا تو نہیں ہے نا یہ بھی نہیں دیا جی ہمزہ بھائی اتتقو الظلمہ اتتقو الظلمہ جی بھائی صحیح ہے اتتقو الظلمہ ہمارے ہمزہ بھائی ترجمہ ترجمہ نہیں چلے بھائی ارفان بھائی آگا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاق الظلمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرمایا ظلم سے بچو جی سبحان اللہ عدل بھائی بھی آگئے ماشاءاللہ اتاق الظلمہ ظلم سے بچو ظلم سے بچو اب باپی سلمان بھائی کے پاس آیا تھے جی اتاق الظلمہ ظلم سے بچو بھردست آپ انشاءاللہ ذہین بچے آپ ہی رہیں گے اب چینجنیوں کا فیضلہ ہو گیا تو ہو گیا چلے بھائی اب یہ بھی تو بتائیں ظلم ہے کیا جس سے بچنا ہے یہ تھا اصل کوئیسٹن میں نے کہا ابھی پوچھتے ہیں بھائی یہ تو کیونکہ جو ہم نے حدیث پاک یاد کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تعریف ہو یاد ہو گئے ذہین بچہ ہے سب کو سنائے جا کے دیکھو اتنی حدیثیں یاد ہے ایسا ہے یہ اصل مقصد کیا ہے یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کرنا ہے جی تو ظلم کسی کو مارنا نہیں ہے کسی کو مارنا نہیں ہے ظلم کی پہلے تو definition بتائیں what is ظلم اگر ہم آپ سے پوچھیں تکلیف نہیں پوچھانی تکلیف پوچھانا نہیں پوچھانی نہیں پوچھانا یہ ظلم ہے دیکھ لیں تکلیف نہیں پوچھائی تو میں نے ظلم کیا کہ تکلیف پوچھائی تو ظلم کیا تکلیف پوچھائی تو ظلم کیا بھائی بہت وقت کیا ہوتا ہے جو ایسے کہ کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے ڈانٹ پڑنی ہوتی ہے اگر اببو نہ ڈانٹیں بعض وقت تو پہلے سمجھاتے ہیں اب سمجھ کے باز ہی نہیں آرہا ہے ایرفان بھائی وہی حرکت پھر وہی بیٹ پوچھانا دھم دھم دو دفعہ گر چکے اببو جا کے اڈی بھی جڑوا کے لائے پھر بھی وہی تو کیا کریں گے اببو آخر کار کچھ تو ڈانٹیں گے نا تو تکلیف تو ہوگی پھر آپ کو پھر کیا اببو نے ظلم کر دیا اے بھائی جی بھائی ظلم عدل بھائی کچھ بتا رہے ہیں ڈانٹنے کو کچھ ظلم کہتا ہے اس کو ڈانٹنے کو ڈانٹنے کو ابھی تو میں نے مثال دیا اببو کا ڈانٹے تو اببو ظلم کر رہے ہیں کیوں ظلم کر رہے ہیں آرہی دیکھ لو بھائی بعض وقت تو بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے سمجھتے نہیں ہے تو تھوڑا بہت ڈانٹنا بھی ہوتا ہے سختی بھی گننی ہوتی ہے امی اببو جب بات مانیں گے نہیں آپ جی بھائی پھر کچھ عرمان بھائی کسی کو اگر ہم ماریں گے تو ظلم ہوتا ہے کسی کو اگر ماریں گے تو ظلم ہوتا ہے پکی بات ہے چلیں بھائی حمزہ بھائی سے کچھ پوچھ لیں کچھ کیا ظلم کیا کیا ہوتا ہے عرفان بھائی کچھ بتا رہے ہیں غریبوں کی مدد نہیں کرنا غریبوں کی مدد نہیں کرنا یہ ظلم ہے غریب ہم سے مانگ رہا مدد مانگ رہا آپ پس خود ہی پیسے نہیں ہیں ہم ظالم ہو گئے ہم نے پیسے نہیں دیا غریب کو ہم مذہر آ رہے ہیں وہ ہمزہ بھائی بھی کچھ تو لیا ہے دیکھیں اپنی سوچ تو بیان کریں انشاءاللہ پھر میں ارس کرتا ہوں تھوڑی باتیں تو انشاءاللہ پھر سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا کچھ نہیں پتا ظلم کیا ہے کیا نہیں وہ ہمزہ بھائی سے ہم سوال کر رہے ہیں چلیں آپ اتنی دیر سوچ لیں اس کے بعد آپ نے کچھ بولنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ آپ نے بولنا ہے ہمزہ کسی کو مارا اور اس کو درد ہوا تو تکلیف ہو جائے ہی تو ظلم ہوگا اچھا ہم نے پہلے تو بولا ہے کسی کو مارا تو ظلم ہے ابھی مار کے تکلیف ہوگی تو ظلم ہوگا مار کے تکلیف تو ہوئی جائے ہی ظاہر سے بات ہے ہمزہ بھائی کوئی صورت ظلم کی دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں ظلم کہتے کیسے ظلم کا جو معنی ہوتا ہے نا رکشنری میں وہ یہ لکھا ہے وَدْوَ الشَّعِفِ غَيْرِ مَحَلِهِ یہ کہلاتا ہے ظلم اب آپ کہیں گے یہ تو عربی ہوگئی یہ دور مشکل آپ نے کر دیا اس کا مطلب ہے کسی چیز کو جو اس کی جگہ نہیں ہے وہاں رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے اس کی یوں مثال دی جیسے جوتہ کہاں پہندے ہیں شوس کہاں پہندے ہیں پکی بات ہے نا کوئی وہ سر پہ پہل سر پہ رکھ لے تو کیا ہوگا وہ ظلم کر رہا ہے نہیں لفظی طور پر اس کا معنی بنتا ہے مطلب یہ ہوگا کہ نہ حق کوئی کام کرنا یعنی جو جگہ وہ کام کرنے کی نہیں ہے وہاں پر وہ کام کرنا کیا ہوگا ظلم ہوگا جیسے ہمیں مارنے کے اجازت نہیں ہے جیسے میں نے بعض سوال کیے نا اببو نے ڈاٹا غلطی تھی اس پہ سمجھایا نہیں مانے پھر انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے صحیح کرنے کے لیے ڈاٹا تو ابھی بعض کیا ہوگا تو ظلم ہو رہا اببو نے ظلم کر دیا اببو نے ظلم نہیں کیا کیوں اس لیے کہ ہم ڈاٹ کے حق دار تھے ہم ڈاٹ کے حق دار تھے حمزہ بھائی کیا تھے ہم مانی نہیں رہے تھے تنکیے چلے جا رہے تھے وہاں سب سو رہے ہیں شور کیے جا رہے ہیں تو ہم مانی نہیں رہے اب اس بات پر ہمیں ڈاٹا تو ہم کیا تھے ڈاٹ کے حق دار تھے لہذا اب ہمیں ڈاٹا جا رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہو رہا ظلم نہیں ہو رہا ہاں کیا ہے ہم جو ہے وہ کوئی بچہ ہے صحیح بچارہ بیٹھا وہ آپ کے برابر میں اس غریب نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا آپ نے اسے چوٹی کھاڑ دی آپ نے اس کو نوچ لیا تو یہ کیا کیا آپ آپ نے ظلم کیا کیوں اس نے کچھ کیا تھا وہ بچارہ دورہ آپ کو سوجی مستی شرارت آپ نے اسے نوچ لیا اس کو ہوئی تکلیف تو کیا ہے اب یہ آپ نے غلط گام کیا یہاں آپ کا حق تھا اسے نوچ نا نہیں تھا نا آپ نے نوچ کیوں سے کیا کی تکلیف دی تو یہ کیا ہوگا ظلم ہو جائے گا تو اس لیے اگر امی ڈھاٹے اببو ڈھاٹے تو آپ نے ہمیں بتایا تو ظلم نہیں کرنا جائے امی آپ ظلم کر رہے ہیں اببو ظلم کر رہے ہیں قاری صاحب اگر کچھ ہمیں ڈھاٹ رہے تو ہم قاری صاحب آپ یاد ہی نہیں کر رہے آپ وہ بچارے پڑا پڑا کے تھک گئے ہیں عرفان بھائی بتا بتا کے تھک گئے کہ سین الگ ہے ساہ الگ ہے اگر آپ ٹھیک نہ کریں تو ہو سکتا ہے نا کسی دن تھوڑی سختی ہو جائے اب بولے ہیں قاری صاحب آپ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں تو ایسا نہیں بعض وقت سختی صحیح ہوتے ہیں تھوڑی بہت سختی کرنی پڑتی ہے تھوڑی بہت ڈھاٹ پلانی پڑتی ہے اچھا اس کا منلوی ہے ہم کسی کو ڈھاٹنا شروع ہو جائیں سب کا اپنا اپنا ردبہ ہے ٹھیک ہے بھائی اب آپ تو آپس میں ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں آپ بولے میں تمہیں ڈھاٹ کے سمجھاؤں گا تو قاری صاحب کا ڈھاٹنا اور ہے والی صاحب کا ڈھاٹنا اور ہے اور آپس میں آپ کا ایک دوسرے کو ڈھاٹنا اور چیخنا اور ہے اور ہے تو بات سمجھ میں آئی ظلم کی تو اب ظلم کیسے کیسے ہوتا ہے یہ کون بتایا گا چلے بھائی رفان بھائی کو پتا چل گیا ہے کچھ ہے نا اپنا امامہ اپنی جگہ پہ نہیں رکھنا تو یہ ظلم ہوا آجا یہ انہوں نے وہی تعریف جو ہے نا وہ لے لی ہو وہ تو دیکھیں ایک ہوتاں ڈشنری کے ادبار سے کسی چیز کا لفظی معنی وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ایک چیز جہاں پہ رکھنی تھی آپ نے وہاں نہیں رکھی تو اب یہ ہم بولیں بھائی امامہ جہاں رکھنے کی جگہ تھی ہم نے وہاں امامہ نہیں رکھا تو ہم ظالم بن گئے تو یہ وہ مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے جی رکھنا نہیں چاہیے ایزا نہیں ہے اب امامہ جہاں رکھنے کی جگہ ہے رکھنا نہیں چاہیے وہ میں نے ظلم کے لفظی معنی آپ کو بتایا ہے تھی ڈشنری کے ادبار سے ٹھیک ہے جی تو اور کیا بتا رہے ہیں بھائی ظلم کی باتیں وہی ہوں گی جیسے آپ نے مثال دی نا مارنا تکلیف دینا اور کیا کیا ہوتا بھائی ظلم کیسے کیسے ہو رہا ہوتا ہے جی عدل بھائی میں نے دیکھ مثال دی نوچ لیا یہ کر لیا اور جی اسی کو لات مارنا کیا لات نی مارنی چاہیے بھائی لات نہیں مارنی مکہ مکے کا ہے مکے بھی نہیں quarantine مکے بھی نہیں ہے اور کاٹ لے چوٹی اور دانتوں سے کاٹ لے ہمزہ بھائی نہیں؟ خورت نہیں دانتوں سے بھئی نہیں کاٹنا بات بچی یہ بھی کر رہت اتنی زور سے کاٹ لے سامنے علیہ وسلم نشان پڑ جاتا ہے تو ایسی کوئی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی اور دوسرا آپ کا سیگمنٹ کون سا تھا پیارے نبی کی پیاری سنت اس میں کیا سنی رہی کیا سنت سنی رہی دی اتنی دیر میں ہم نے سوال کوئی بھول گئے کہ کیا ہوا تھا آپ کون سے سنت سنی ہے آپ ہی کو بتانا پڑے گا خوشی سے کسی سے گلے ملنا خوشی میں کسی سے گلے ملنا خوشی میں کسی سے گلے ملنا کیا ہے سنت ہے کیا ہے سنت ہے یہ بھی ایک سنت ہے تو اگر ہم کسی سے گلے ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سنت کی نیت سے گلے ملنا چاہیے خوشی میں مبارک بات دینے کے لیے بھی ہم گلے ملا کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری کچھ باتیں جس کو ریویشن ہے بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر لیا اور اب چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامیک ہسٹری میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی اسلامیک ہسٹری سیگمنٹ ہے اور اس میں ہماری بات چل رہی تھی وہ عرفان بھائی بتائیں گے کیا چل رہی تھی وہ براور میں دیکھ رہے کہیں سے مدد آئے وہ بچارے عدل بھائی کیا مدد کریں گے وہ تو آئے آج ہیں ہے نا جی تھوڑی سی دو بات بتا ارمان بھائی بھی تھے کل حمزہ بھائی بھی تھے بات کیا چل رہی تھی چلے ایکوریٹ کچھ نہیں بتائیں لیکن ایک مخصوص بات چل رہی تھی ہمارے پیارے نبی مسجدِ قبا آئے کہیں سے کہیں پہ تشریف الائی جی بھائی یہ تو لگ رہا یہ سنتے ہیں سب یہیں پہ چھوڑ کے چھلے آتے ہیں یہیں سنا تھا نا ہم نے یہاں کی کوئی چیز ہم نہیں لے کے جاتے کرسیاں ٹیبل نہیں لے جا رہے تو باتیں بھی نہیں لے بھائی جو باتیں وہ لے جائیں وہ باتوں کو دماغ میں بٹا کے لے جائیں وہ حمزہ بھائی کانی کان میں بتا رہے ہمیں نہیں بتا رہے ان کے کان میں بتا دی ہے چلیں جی آپ بتا دیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ قبا میں گئے تھے جمعہ پڑھانے سے دینا اس مسجد کا نام جمعہ پڑھانے سے کچھ مکسک کر دی مسجدِ قبا میں جمعہ پڑھانے سے نہیں نہیں یہ نہیں تھا بھائی خیر حمزہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے بتایا تھا پھر کیا بتایا تھا کچھ اور بتا رہے تھے بتا دو رہے نا ماشاءاللہ مائک میں نہیں بتایا کیا بتا تھا بھائی انہوں نے یہ والی بات ہمیں بتا دیتے ہیں آپ خود ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں خاموش خاموش رہتے ہیں لیکن یاد رہتا ہے ماشاءاللہ ذہین ہے بہت سارے بچے ذہین ہوتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں تو ٹیچر بیچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ذہین ہی نہیں ہے کچھ سمجھی نہیں آرہا چی بھائی عرفان بھائی وہاں سے پتھر اٹھاتے تھے وہاں سے پتھر اٹھاتے تھے چلیں بھائی مسجد قبہ کا ہم نے ذکر سناتا ہے کہ پیارے نبی مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو مدینہ کے ابتدا میں جو یہ علاقہ تھا قبہ جس کو کہا لاتا ہے قبہ کا علاقہ وہاں پہ مسجد بھی بنائی اس بنانے میں آپ نے خود حصہ بھی لیا پھر آگے روانہ ہوئے تو بیچ میں ایک مسجد آئی تھی قبیلے کی وہاں پہ آپ نے نماز جمعہ آدھا کی تھی اس لئے اس مسجد کو ان مسجد جمعہ کہتے ہیں وہ قبہ مسجد اللہ کہتے ہیں وہ پہلے بنائی تھی اس کے بعد یہ رستے میں مسجد آئی تھی اور پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کر آئے اور وہاں پر بچیوں نے ناتے پڑی تھی استقبال ہوا تھا یاد آیا حضور علیہ السلام کے آمد پر خوشیاں بنائی گئی تھی ناتے پڑی گئی تھی جی کیا بات ہے اور اب آگے سنتے ہم پھر کیا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو ویلنگم کیا تھا اور بنو نجار کی بچیاں خوشی سے جھوم جھوم کر یہ کہہ رہی تھی کہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے ہیں ہمارے پڑوسی ہو گئے ہیں ہمارے نیبر بن گئے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی خوشی اور محبت دیکھ کر ان سے پوچھا دیکھیں جب وہ خوش ہو رہی تھی تو پیارے نبی نے ان سے کیا پوچھا پوچھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو سب بچوں نے کہا جی ہاں جی ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں سبحان اللہ اور چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ شریف کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سن کر نعرے لگاتے ہوئے مدینہ میں دور رہے تھے مدینہ میں دور رہے تھے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کیا کر رہے ہیں حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے دور رہے ہیں گویا نعرے لگا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد پیارے کیامت سونے کیامت اچھے کیامت جی تو وہ نعرے لگا رہے ہیں تو احمد نے بتایا قد جا رسول اللہ قد جا رسول اللہ اس طرح کے نعرے وہ لگا رہے تھے اور مدینے میں دوڑ رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے اور صحابی رسول برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تھے اس دن ہمیں جتنی خوشی ملی تھی اس سے پہلے اور اس کے بعد ہمیں کبھی ایسی خوشی نہیں ملی سبحان اللہ کیسے خوش ہو رہے حضور کیامت پر حضور کے چاہنے والے اچھا پیارے بچوں انسار وہ لوگ ہیں جو مدینہ شریف میں رہتے تھے انسار کون سے لوگ کہلاتے ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے جو مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کو کہتے ہیں مہاجرین کیا کہتے ہیں مہاجرین اور جو وہیں کے رہنے والے تھے وہ کہلاتے ہیں انسار انسار کا معنی ہے مددگار چونکہ انہوں نے مہاجرین کی کیا کی تھی مدد کی تھی لہذا ان کو کیا کہتے ہیں انسار کہلاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے اچھا راستے میں لوگ آپ کا استقبال کرتے اور جہاں آپ گزرتے نا وہاں کی اوٹنی کی رسی پکڑ کر عدل بھائی وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ ٹھہری ہیں آپ ہمارے گھر پہ ٹھہری ہیں ہمیں جو ہے وہ خدمت کا موقع دیجئے آپ علیہ السلام لیکن سب سے یہی فرماتے کہ میری اوٹنی کی رسی چھوڑ دو جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا یہ رک جائے گی اور میں وہی پر رہوں گا یعنی اوٹنی جہاں بیٹے گی وہ اللہ کی حکم سے بیٹے گی اور میں نے وہی پر اسٹے کرنا ہے اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ نیکس پرگرم میں سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل سنیں گے پیارے بچے اور کٹس پدری چل کے ناظرین ہمارے پرگرم میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختدام تک وچہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی اپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ اپنا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے ہمیں اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے کٹس مدرین چینل میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا